ایم کے شورٹ سی ٹو چینل کی طرف سے سوال ہے کہ تسبیح کی بیچ میں جب بڑے بڑے دانہ ہوتے ہیں اس کو چومنا کیسا بعض لوگ اس کو چومتے ہیں تو یہ جو تسبیح کے درمیان میں بڑے بڑے دانہ ہوتے ہیں اس کو الگ الگ جگہ پر الگ الگ ناموں سے لوگ پکارتے ہیں اور زیادہ مشہور اس کو امام کہتے ہیں دو تسبیح کے بیچ میں تو یہ دو تذبیحات کے بیج میں درمیان میں فاصلہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں مطلب 33 33 کے بیج میں جو گیپ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے بالکل بھی اور اس کو چومنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے تو دو تذبیح کے بیج میں گیپ کرنے کے لیے کسی کو 33 33 بار پڑھنی ہو تو وہ ایک پہچان اور علامت کے طور پر کہ بندہ اگر آنکھیں بند کر کے ذکر کرے تو پڑھائی کے دوران انگلی سے محسوس ہو جائے کہ سبحان اللہ یہ ماشاء اللہ کی تذبیح مکمل ہو گئی تو وہ اس لیے ہوتا اس کو چومنے کے لیے نہیں ہوتا باقی 33 تذبیح مکمل ہونے کے بعد کوئی چومنا چاہے تذبیح کو بطور تعظیم تو اس میں کوئی موانیت بھی نہیں ہے